اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم پڑھنے والے ہیں انٹرڈکشن آف تا فرسٹر بیالوجی مکمل ہماری کتاب میں کیا کچھ ہے ہمارے کتنے چپٹر ہیں آج جارہ ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے ہمارے جو بیسیکلی ہیں چودہ چپٹر ہیں اب ہم ان کا نام پڑھتے ہیں اور ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم پیچھے جو ہے ہم نائنٹ ٹینتھ میں کس کس چپٹر میں وہ پڑھ کر ہیں یقیناً آپ کی ساری جو بیالوجی ہے وہ ساری جو ہے نائنٹ ٹینتھ سے ریلیٹڈ ہی ہے فرق یہی ہے ادھر اردو میڈیم تھا اور یہاں پہ انگلیش میڈیم ہو گیا چلیں جیدرہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں جیڈے سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ہمارا جو چپٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے انٹرڈکشن کا انٹرڈکشن میں یقیناً آپ نے نائنٹھ کلاس کا پہلا چپٹر پڑھا ہوگا جس میں آپ پڑھتے ہیں اس کی برانچز وغیرہ پڑھتے ہو اس کی برانچز کتنی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے پیشے ہیں اس کے جو شعبے ہوتے ہیں وہ آپ اس میں پڑھتے ہو دوسرے سانیدانوں کے کارنامے وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹیشو لیول وغیرہ جو ہوتے ہیں لیول آف آرگنائزیشن یہ آپ چیزیں دو چیزیں پڑھتے ہو لیول آف آرگنائزیشن یہ چیزیں آپ اس میں پڑھتے ہو برانچز وغیرہ اور لیول آف آرگنائزیشن جیسے آپ نے نائت میں پڑھا تھا ویسے ہی آپ ادھر پڑھیں گے اس کے بعد دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے بائیولوجیکل مالیکیوز بائیولوجیکل مالیکیوز میرے بھائی آپ یقیناً کیمسٹری میں ٹینتھ کلاس کے کیمسٹری میں آپ لپیڈز پروٹین کارو ہائیڈریٹس یہ چیزیں پڑھ کے آئے ہیں اور یہ ہی ہم ادھر پڑھیں گے کون کون سی چیزیں میں نے کہا ہے کہ ہم ادھر پڑھیں گے لپیڈز ہیں کارو ہائیڈریٹس ہیں اس کے بعد آپ کے پاس پروٹینز ہیں یا آپ کیمسٹری میں پڑھ کے آئے ہیں ٹینتھ کلاس کے کیمسٹری میں وہ جو سارا کچھ ہے وہ ادھر ہے اس کے بعد ہمارے پاس انزائم ہے یقیناً آپ نے یہ چھتا چپٹر پڑھا ہوگا نائتھ کلاس میں ادھر ہم سارا کچھ وہ پڑھیں گے ادھر یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا وہ لاک اینڈ کی موڈل اینڈ کی موڈل تھا اس کے بعد آپ ادھر یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا پی ایچ پڑھا ہوگا اس کے بعد آپ نے ٹیمپریچر کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ نے پڑھا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے انزائم کی جو خصوصیات ہوتی ہیں پروپرٹیز ہوتی ہیں جو اس کے کریکٹر ٹکس ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے یقیناً اس میں پڑھے ہوں گے اس کے بعد میرے بھائی سیل آ جاتا ہے نائیت کلاس آپ اٹھائیں نائیت کلاس کا چوتھا چپٹر ہے ادھر بھی یہ چوتھا چپٹر ہے اس میں بھی آپ نے سیل وغیرہ پڑھا ہوگا اس کے آرگینیلی پڑھیں ہوں گے آپ نے یقیناً اس میں مائٹو کونڈریا بھی پڑھا ہوگا آپ نے اس میں مائٹو کونڈریا کے علاوہ سیل میمبرین پڑھی ہوگی آپ نے اس میں سیل وال پڑھی ہوگی اسی طرح آپ کے جو بھی ہیں رائیو سوم ہے اس کے نیو کلیس ہے جو سارا کچھ ہے وہ آپ یقیناً اس میں سارا پڑھیں گے اس کے بعد پانچوان چپٹر ہے ہمارے پاس ادھر یہ پانچوان چپٹر ہے ورائٹی آف لائف اور ادھر آپ نائیت کلاس میں دیکھیں گے اس کا تیسرا چپٹر ہے کونسا تیسرا چپٹر ہے بائیو ڈائیورسٹی سیم یہی وہ چیز ہے نائیت والی ورائٹی آف لائف اس میں آپ پانچ کنگڈم سسٹم پڑھتے ہو کنگڈم سسٹم پڑھتے ہو آپ اس میں وائرسز وغیرہ پڑھتے ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنگڈم پروکیریوڈز ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں بیکٹیریا وغیرہ کے بارے میں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنگڈم پروٹیسٹا ہے کنگڈم پروٹیسٹا آپ نے یقیناً پہلا چپٹر ہے نائیتھ کلاس کا اس میں آپ نے وہ ایمیبا یوگلینا وغیرہ کے بارے میں پڑھا ہوگا اس میں سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ہے کنگڈم فنجائی ہے فنجائی کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ جانوروں کی طرح سے مماسلت تھوڑا بہت رکھتے ہیں کائٹن کے بنے ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کنگڈم پلانٹی وغیرہ جو ہے یہ بھی آپ پڑھ کے آئے بیٹھے ہیں ٹینتھ کلاس میں ریپرڈکشن والا چپٹر اس میں آپ نے پھول وغیرہ کے بارے میں پڑھا ہے کنگڈم اینیمیلیا جانوروں کے متعلق تو ویسے آپ سارے جانتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے بائیو انرجیٹکس ساتھوہ چپٹر ہے نائیتھ کلاس میں بائیو انرجیٹکس کا سیم یہاں پہ وہی ہے کریب سائیکل ہے اس میں کیلون سائیکل ہے زی ساکیم ہے لائٹ رییکشن لائٹ انڈیپینڈنٹ یہ سارا کچھ میں پڑھتے ہیں نیوٹریشن ہے خوراک والا آٹھوہ چپٹر ہے نائیتھ کلاس میں یہاں پہ بھی ہے وہ سیم وہی چیزیں ہیں اس میں نہیں ہے اس کے بعد گیسیرز ایکسچینج ہے آپ کا ٹینتھ کلاس میں پہلا چپٹر ہے گیسیر ایکسچینج کا یہاں پہ تیرہاں چپٹر ہے اس کے بعد ہے ٹرانسپورٹیشن کا آپ کا نائیتھ کلاس کا نوہ چیپٹر ہے ٹرانسپورٹیشن کا سیم یہ مطلب وہی چپٹر ہے فرق کیا آیا ہے مکمل یقیناً آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں فرق کیا ہے فرق فقط یہ آیا ہے وہ اردو میڈیم تھا یہ انگلیش میڈیم ہے اور جو انگلیش میڈیم والے بچے ہیں ان کے لئے تو یہ بالکل حلو ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے